ہائے ہائے جس کے وجود کی قسمیں کھاتا ہے لعمرک جس کے چہرے کی قسمیں کھاتا ہے والضحا جس کے ظلفوں کی قسمیں کھاتا ہے واللیل اذا سجا جس کے مو سے نکلے بول کی قسمیں کھاتا ہے وقیلی تیرے بول کی قسم جس کے شہر کی قسم کھاتا ہے وہذا البلد الامین جس کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسمیں کھاتا ہے ونجم اذا ہوا مادل لصاحبکم وما غوا جس کی رسالت پر قسمیں کھاتا ہے جس کے اخلاق پر قسمیں کھاتا ہے جس کی صفائش پیش کرنے کے لئے خود آگے بڑھتا ہے نبی کو موقع نہیں دیتا ہے خود آگے بڑھتا ہے انہوں نے کہا قبل اس کے کہ میرے نبی جواب دیتے اللہ جواب دینے کے لئے کہنے والوں نے کہا جدوگر کہنے والوں نے کہا شاعر صاحر میرے رب نے خود جواب دینا نا شاعر ہے نا ساعر ہے نا جادوگر ہے میرا حبیب ہے میرا رسول ہے ایک طرف یہ مقام ہیں ایک طرف یہ مقام ہیں کہ ساری کائنات سے کہتا ہے مجھے رازی کرو اور خود کہتا ہے دنیا مجھے رازی کرنے کے پیچھے ہے میں تجھے رازی کرنے کے پیچھے ہوں میں نے تجھے رازی کرنا ہے ایک طرف اتنا بڑا مقام بتایا جا رہا ہے فكان والنجم اذا هوا ما ظل صاحبكم وما غضا فما ينتق عن الهوى انهو الا وحی يوحى علمه شديد القواظ مرة فاستوى فهو بالأفق الأعلى ثم دناء فتدلى فكان قاب قوسین او ادناء فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رآه افتمارونه على ما يرى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَا عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَحَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى اِذْ يَكْشَ السِدْرَةَ مَا يَغْشَ مَا زَاغَ الْبَصْرَ وَمَا تَغَى لَقَدْ رَآهَ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْقُبْرَى ایک طرف یہ قاب قوسین کے مقام بتایا جا رہا ہے ایک طرف عَسَا اَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا مقام محمود بتایا جا رہا ہے ایک طرف یا ایہا المزمل لارڈ سے آپ کی چادر کا ذکر کیا جا رہا ہے ایک طرف یا ایہا المدفر پیار اور محبت میں آپ کے کمبل کا ذکر کیا جا رہا ہے ایک طرف آپ کی راتوں کا ذکر کر رہا ہے اِنَّ نَاشِعَةَ اللَّيْلِ هِيَ شَدُّ وَطْعًا وَأَقْمُ مُقِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسْجُدْ لُهُ وَسَبِّحُ لَيْلًا طَوِيلًا کہیں میرے نبی کے دن کا ذکر کرتا ہے اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ صَبْحًا طَوِيلًا کبھی میرے حبیب کی رحمت للعالمینی کا ذکر کرتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کبھی کل کائنات کے نبی ہونے کی بات کرتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرٌ وَنَذِيرًا کبھی آپ کے صحابہ کا ذکر کرتا ہے وَالَّذِينَ مَعَاهُ أَشِدَّاءُ وَلِلْكُفَّارِ رُحْمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُقْعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرَضْوَانَا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُجُودِ ذَيْلِكَ مَثْلَهُمْ فِي التَّورَاتِ وَمَثْلَهُمْ فِي الْإِنجِيلِ کہیں آپ کے صحابہ آپ کے غلاموں کی جنت کی بشارت دیتا ہے وَقُلَّنْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَا میرا وعدہ ہے میرے حبیب تیرا کوئی صحابی جہنم میں نہیں جائے گا سب جنتی ہیں کسی نبی کو یہ بشارت نہیں ملی سوائے میرے محبوب کے کہ جو آپ کی صحبت میں ایک پل بھی بیٹھ گیا گیا جنت جنت اس کے لیے واجب ہو گئی میرے نبی مسجد میں داخل ہوئے آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے بائیں طرف عمر تھے سامنے لوگ تھے اور لوگوں نے آپ کو دیکھا تو آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لی ادھر ابو بکر کا ادھر عمر کا پھر کہا مجھے دیکھ رہے ہو صحابہ نے یوں دیکھا کہا کذا نحشر یوم القیامہ قیامت کے دن ہم تینوں ہم تینوں ایسے اٹھائے جائیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا اور بائیں طرف عمر ہوگا آپ نے کہا میدانِ معاشر میں چلوں گا براک پہ سوار ہو کر اور بلال حبشی میرے آگے سرخوں اونٹنی پہ سوار ہو کے چلے گا صحابہ علی کا ہاتھ پکڑا سینے کے قریب یہ علی تو خوش ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا ٹھیک ہے راضی ہو حسن علی رونے لگے کہا یا رسول اللہ میں راضی ہوں میں راضی ہوں عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی میرا ساتھی عثمان ہے تلہا زبیر جنت میں ہر نبی کا ایک خادم میرے دو خادم ایک تلہا ایک زبیر ایسی بشارتیں کوئی نبی نہیں دے گیا ایسے تذکرے کسی نبی کے ساتھیوں کے غلاموں کے نئی ہوئے صلح حدیہ میں میں بیت کرنے والوں کے لیے ایسا اعلان لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَاعِعُونَكَ تَحْتَ شَجَرَا اے میرے حبیب جنہوں نے حدیبیہ میں تیرے ہاتھوں میں ہاتھ دیا میں ان سے راضی ہو گیا راضی ہو گیا نہ تورات کی قسم اٹھائی نہ زبور کی نہ انجیل کی قرآن کی قسم اٹھائی قاف والقرآن المجید قاف والقرآن المجید آپ کی آنکھوں کا ذکر لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ آپ کے چہرے کا ذکر فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ آپ کی زبان کا ذکر لَا تُحرِّك بِهِ لِسَانَكَ آپ کے ہاتھ کا ذکر لَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَ آپ کی گردن کا ذکر عِلَا عُنُقِخَ آپ کے سینہ مبارک کا ذکر عَلَا مِنَ الشَّرَحْ لَكَ صَدْرَكَ آپ کی کمر کا ذکر اللَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ آپ کے دل کا ذکر عَلَا قَلْبِكَ عَلَا قَلْبِكَ عَلَا قَلْبِكَ پورے وجود کم میرا رب عَلَق 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 ذکر کرتا ہے ذکر کرتا ہے آپ کے اندر کے غم کا ذکر فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَات آپ کے اندر کی کُڑھن کا ذکر لَعَلَّكَ بَاخِ النَّفْسَكَ عَلَا آثَارِهِمْ اِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ اَصَفَا اندر کی قیفیت باہر کے آزاؤ جوارے کو میرے رب نے الگ الگ کر کے پھر جمع کر کے ذات محمد کو بنا کر پھر اس کی قسم اٹھائی تیری جان کی قسم تیری زندگی کی قسم کسی نبی کی قسم نے اٹھائی اپنے حبیب کی قسم اٹھائی آپ کی زندگی کی قسم سبحان اللذی اصرا بِعَبْدِهِ لَيْلَا زمین سے اٹھا کر پہلا آسمان دوسرا تیسرا چوتھا پانچوان چھٹا ساتوان پہلے پہ آدم ملے دوسرے پہ یحییٰ زکریہ عیسیٰ ملے تیسرے پہ یوسف ملے چوتھے پہ ادریس ملے پانچوان پہ حارون ملے چھٹے پہ موسیٰ ملے ساتوان پہ ابراہیم ملے اور پھر سارے نبی پیشے رہے گا اور صدرت المنتحہ پر جبریل بھی پیشے رہے گیا کہ یا رسول اللہ اس سے اوپر اتنا بھی گیا تو جل کے راک ہو جاؤں گا اور پھر اوپر میرے حبیب کو میرے اللہ نے بولایا کیسے بولایا اللہ جانے محبوب جانے پھر عرش کے دروازے کھلے پھر عرش پہ قدم آج پہلی دفعہ کسی کا قدم پر رہا ہے عرش کے اوپر وہ محمد الرسول اللہ ہے وہ کون ہے جسے میں نے بھولایا تم نے بھولایا وہ کون ہے جسے اللہ نے حبیب بنایا میں نے زندگی سے نکالا وہ کون ہے جسے اللہ نے محمد کا نام دیا میں نے اسے دکان سے نکالا وہ کون ہے جسے میرے اللہ نے احمد کا نام دیا میں نے اسے گھر سے نکالا وہ کون ہے جسے میرے اللہ نے حبیب کہا خلیل کہا کلیم کہا جسے میرے اللہ نے طاہہ کہا یاسین کہا اسے میں نے زندگی سے نکالا جسم سے نکالا کربار سے نکالا جوب سے نکالا معاشرہ سے نکالا اخلاق سے نکالا یہ کون ہے یہ ماحی ہے یہ حاشر ہے یہ عاقب ہے یہ فاتح ہے یہ ابو القاسم ہے یہ طاہہ ہے یہ یاسین ہے یہ مزمل ہے یہ مدفر ہے یہ شاہد ہے مبشر ہے نذیر ہے داعی اللہ ہے سراج منویر ہے یہ مجتبا ہے یہ مرتدا ہے یہ مصطفیٰ ہے یہ ناصر ہے منصور ہے یہ راشد ہے یہ رشید ہے یہ عربی ہے یہ حاشمی ہے یہ ابتحی ہے یہ مکی ہے یہ مدنی ہے یہ مہاجر ہے یہ امام الانبیاء ہے یہ رحمت اللی العالمین ہے یہ جنت کی چابی کا مالک ہے یہ اللہ کے جھنڈے کا پکڑنے والا ہے یہ کائنات کا حادی اور رہبر ہے یہ وہ ہے جس کو پہلی کتابوں میں کہا جا رہا ہے اجعل السقینہ لباسہو والبر شعارہو والحق منطقہو والعف والمعروف خلقہو والعدل سیرتہو والعدل سیرتہو والہدہ امامہو احمد اسمہو والاسلام ملتہو پتہ نہیں کہا اسے حدیث مجھے پرانی پکتیس سال پرانی پڑیو یاد آگئی یہ وہ ہے جسے برمنگم والے بھلا دیں گے پر اس کا رب نہیں بھولا وہ تو حبیب ہے وہ تو حبیب ہے یہ وہ ہے جس کا نام احمد ہوگا جس کا دین اسلام ہوگا ہدایت کا وہ امام ہوگا حق اس کی زبان ہوگی عدل اس کی عدل 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 اس کی زندگی ہوگی اس کی زندگی ہوگی معاف کرنا درگزر کرنا اس کے اخلاق ہوں گے توازو آج جی اس کا لباس ہوگا توازو آج جی اس کا لباس ہوگا وہ کل کائنات کا امام ہوگا اس کے ذریعے سے اندھوں کو روشنی ملے گی بہروں کو کان ملیں گے گمراہوں کو ہدایت ملے گی جہنم میں جانے والی جنت میں جائیں گے ٹوٹے دل آپس میں جڑیں گے مو قبیل قومیں مل کر آپس میں امت بنے گی یہ ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن قسی بن قلاب بن مرہ بن قعب بن لووی بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناہش بن ماقی بن عفی بن عبقر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن يخربی بن يحزن بن یلعرم بن ارعوا بن ناحد بن زارر بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن نحور بن سروج بن رعور بن فائج بن عابر بن ارفق شاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ السلاة والسلام ہاں ہاں یہ وہ ہے جو آج امت کے گھروں سے نکل گیا یہ وہ ہے جو دنیا سے جاتے ہوئے امت کو یاد کر رہا تھا ہر کوئی اپنے بچوں کو یاد کرتا ہے میرے باپ ہارٹ اٹیک میں اچانک گئے بیٹیاں دور تھیں ایک لاہور میں تھے ایک فیصل آباد میں تھیں وہ کہیں وہ میری دھیاں میں نو ملاؤ وہ میری دھیاں میں نو ملاؤ وہ میری بیٹیاں مجھے ملاؤ پر اس وقت نہ کوئی ٹیلی فون تھے ایسے نہ کوئی ایسے وہ آپس میں کوئی رابطے تھے تو وہ نہیں پہنچ سکی وہ میرا باپ یہی حسرت لے کے مر گیا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو نہیں دیکھا یہ میرے نبی آج بارہ ربیو الاول ہے اور سات جون ہے چھ سو تیس عیسوی ہے اور گیارہ ہجری ہے اور پیر کا دن ہے اور دس سے بارہ کے درمیان کا ٹائم ہے اور اشارہ ہو چکا ہے کہ آج محبوب کی ملاغات ہے آپ اپنے ساری بیگمات کو بلایا اور ان کو رخصت کیا پھر بیٹی کو بلایا ملاغات کی رخصت کیا پھر علی کو بلایا اور گود میں سر رکھا کمر پہ ہاتھ پھر اور کچھ دعا دیں پھر رخصت کیا پھر سب سے آخر میں حسنین کو بلایا حسن کو ادھر لیا حسین کو ادھر لیا دونوں کے سر چمر ساتھ ہی آنسو جاری ہو گئے بیویوں کو رخصت کر کے نہیں روئے بچی کو رخصت کر کے نہیں روئے دامات کو رخصت کر کے نہیں روئے جب بچوں کو سینے سے لگایا تو آنکھوں میں آسو کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک کو زہر میں مار دیا جائے گا اور ایک کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دیا جائے گا ابن زیاد کے سامنے حسین کا کٹا ہوا سر آیا اس نے موں پہ چھڑی ماری اور کہلے گا میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا مرنے کے بعد بھی ایسا روشن چہرہ میں نے نہیں دیکھا پھر چھڑی ماری تو آنس رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کے کہلے گا بدبخت یہ چھڑی ان ہونٹوں سے ہٹا میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہو ان ہونٹوں کو میرے نبی نے چھوما ہوا ہے یہ سب کچھ آپ کی نظر کے سامنے آ رہا ہے دعا نہیں کی دعا نہیں کی ایک خبر پہلے دی دیکھ رہا ہوں ایک کتہ ہے کالا چٹرا میری اولاد کا خون پی رہا ہے جب کربلا میں لشک رامنے سامنے ہوئے اور شمر پہ امام علی مقام کی نظر پڑے تو کہا اللہ اکبر صدق اللہ رسول سچ کہا اللہ اس کے رسول تو ساتھیوں نے عرض کی کیا سچ کہا فرما وہ دیکھو سامنے جو کھڑا ہوئے شمر اس کو برس کی بیماری ہوئی تو رنگ کالا تھا تو سفید داغ لگ گئے تو آپ نے کہا میرے 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 حبیب نے کہا تھا ایک کالا سفید کتہ میری اولاد کا خون پیئے گا وہ کھڑا ہوا ہے ہاتھوں نہیں اٹھائے کہ اللہ یہ نہ ہو میرا بچہ زبا نہ ہو میرا بچہ زہر میں نہ تڑپے زہر کا تڑپنا سب کو رخصت کر دیا جبریل آگئے یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے ہاں جہاں موت پوچھ کے جائے کس ہستی کو بھولایا ہے چند پونڈ کے پیچھے جہاں موت پوچھ کے جائے آپ نے کہا آ جائے وہ اندر آئے السلام علیکم یا رسول اللہ سلام پیش کرتا ہوں میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں سلام کر رہا ہوں یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں اللہ نے کہا پوچھ کے اندر جانا بن پوچھے نہ جانا یا رسول اللہ مجھے حکم ہے کہ آپ سے پوچھوں آپ جانا چاہیے تو میں لے جاؤں اور رہنا چاہوں تو میں چھوڑ کے واپس چلا جاؤں تارک جمیل سے کوئی پوچھے آپ سے کوئی پوچھے پوچھا جا رہا ہے موت پوچھ رہی کہ آؤں کے نہ آؤں تو آپ نے کہا اگر میں اجازت دینوں تو میری جان نکالو گے کہاں جی نکالوں گا تو آپ نے جبریل کو دیکھا کیا کہتے ہو کیا کہتے ہو تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں اوہ میرے بھائیو بہنوں ایسی موت مانگو اللہ سے جب جا رہے ہیں تو اللہ خوش ہو رہا ایسی موت نہ ہو ایسے بھاگا ہوا مجرم پکڑا جاتا ہے ہتھ کڑییں لگا کے جیل میں لے جائے جا رہا ہے ایسی موت مانگو اور ایسی زندگی گزارو موت ہمارے لئے رہا اللہ خوش ہو رہا موسیقی موسیقی